بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسینہ مزبال ہدا وصفینت النجات ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اربعین کی مقام پر کربلا کی طرف رما دواں ہیں اور ہم راستے میں لوگوں کے درمیان میں کہ جو عشق کا کاروان کربلا مولا کی طرف تشریف لے کے جا رہا ہے آپ اس شدت کو محسوس کر سکتے ہیں انشاءاللہ کے خداون مطال آپ کو بھی توفیق دے کے آپ آئیں اور نجف سے کربلا پیدل چلیں تاکہ آپ اس درد اور علم کو محسوس کر پائیں گے یہ اسی دانے کربلا نے برداشت کیے تھے لیکن جب ہم یہاں چلتے ہیں تو ہمیں اپنے حدف کو مت دے نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جو پیدل چل رہے ہیں اس میں ہمارا مقصد کیا ہے اس میں ہمارا حدف کیا ہے اور اصل ہم جو کربلا کی طرف جا رہے ہیں ہمیں اپنے وقت کے امام تک پہنچنا بہت ضروری ہے عزیزان محترم جس طرح ہم اپنی زندگی کو سیکریفائس کر کر ایک کم چھوٹا سامان اٹھا کر خاک میں آلودہ ہو کر جہاں جگہ ملتی ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں جو ملتا ہے وہ کھا لیتے ہیں یہ سب کچھ ہمیں ظہور کی طرف آمادہ کر رہا ہے یہ کرونوں کا مجمعہ جو اس کے امام حسین میں چلا جا رہا ہے چھوٹے ہوں بچے ہوں بوڑے ہوں یہ سب ہمیں کربلا کے اس اصل حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ کربلا میں نہ کوئی عمر کی قید ہے نہ کوئی نصف کی قید ہے نہ کسی زبان کی قید ہے آج آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر زبان کے لوگ پوری دنیا سے چاہے وہ دنیا کا خطہ آسٹریلیا ہو چاہے امریکہ ہو چاہے رسیہ ہو چاہے کوئی بھی زبان ہو سب کے مقصد صرف ایک ہی ہے اور وہ حسین ہے تب ہی سمجھ میں آتا ہے کہ رسول خدا نے جو فرمایا تھا اِنَّ الْحُسَيْنَا مِزْوَ الْحُدَا وَسْفِيْنَتُ النِّجَاد یعنی بے شک حسین ہے جو ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے